آگے بڑھوں گی کراسی میں کارساس پر باپ بیٹی کو کچھل کر قتل کرنے اور دیگر لوگوں کو زخنی کرنے والی جو ملزمہ ہے نا اس کے خلاف آج ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے نیا مقدمہ نتاشا کے نشے میں ہونے کی تزدیق ہونے پر درج ہوا ہے پولس سرجن کے رپورٹ ہے اس کے مطابق ملزمہ واقعے کے وقت آئیس کے نشے کی حالت تھی اس کے بعد عدالت نے امتنائم منشیات ایکٹ کے نئے مقدمے میں پولس کو تفتیش کی بھی اجازت دے دی ہے ویو نیوز کی خبر ہے ان کے مطابق نتاشا کو قیدیوں کے وارڈ کے بجائے ایک ایسے وارڈ میں رکھا گیا ہے جہاں اس کے بیڈ لگے ہوئے ہیں ملزمہ کو اسی بھی ملا ہوا ہے فرج بھی ہے اون بھی ہے وائ فائی بھی ہے نتاشا کے لیے کھانا جیل سے نہیں بلکہ گھر سے بن کر آ رہا ہے ساتھ میں چکلٹس اور اچار بھی دے دیا جاتا ہے دوسرے طرف گرفتاری سے بچنے کے لیے ملزمہ نتاشا کے خاوند دانش اقبال نے حفاظتی زمانت بھی کروالی ہے تو تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے پرگرام میں میرے ساتھ بریسٹر عزیر علی غوری صاحب موجود ہیں جو کہ وکیل ہیں مقتول عمران کے بہت شکریہ سر سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ کل نتاشا کی جو میڈیکل رپورٹ میں نشے میں ہونے کی تذیق ہوئی ہے آج ایک نیا مقدمہ بھی درج ہو گیا آپ کو لگتا ہے کہ نیا مقدمہ درج جو ہوا ہے وہ صحیح ہوا ہے یا پھر ان دفعات کو پہلے سے درج ایف آئی آر میں شامل کیا جانا چاہیے تھا کیونکہ نئی ایف آئی آر میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے نشے کی حالت میں گاڑی ڈرائیف کرتے ہوئے لوگوں کی جان لی ہے اچھا دیکھیں میں پہلے ایک بات ریفرنس دینا چاہوں گا ایک بڑا مشہور کیس مشہور کیس تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا جس میں سگرہ بھی بھی کیس جس میں یہ کہاتا ہے کہ اگر کنیکٹنگ ایونٹس ہوں گے تو اس کی صرف ایک ایف آئی آر ہوگی کوئی سبسیکونٹ ایف آئی آر اس کی ہوگی نہیں اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے میڈیکل ریپورٹ کی بنیاد کے اوپر اسٹیٹ کو پارٹی بنا کے ایک سیکنڈ ایف آئی آر اس کے اوپر کر دی ایلیون پی ایچ او میں اچھا اس کا صحیح طریقہ جو ہونا چاہیے تھا دو میں کمپلینٹ کاؤنسل ہوں لیکن دیکھیں قانونی قانونی طور پر آسس کرنا میرا کام ہوتا ہے اس کا صحیح طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ چارشٹ کے اندر جو ہے وہ ایلیون پی ایچ او ایڈ کر دیتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا اب انہوں نے یہ والا کام کر دیا ایک سپس کیا کر دی کہ جو مینٹینیبل نہیں ہوتی لیکن خیر انہوں نے وہ کر دی ہے اچھا اب انیشل سٹیج کے اوپر تو وہ سیکشن کوئی بھی انہوں نے ایڈ نہیں کیے تھے وہ تمام کیوں کیونکہ جو الفاظ جیسے شراب والے الفاظ ہیں یا نشے والے الفاظ وہ ایف آئی آر میں اس میں سے نہیں لکھے گئے تھے کیونکہ ایک سو چوون کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا تھا مددہی کا ہسپتال کے اندر تو مددہی تو خود تو وہاں پر ایکولر ایوڈنس نہیں تھا مددہی خود آئی ویٹنس نہیں تھا نہ اس نے وہ ویڈیو دیکھی تھی تو اس نے ایک جنرل سا سٹیٹمنٹ دیا تھا ایکسیڈنٹ والا اسی ویسے تمام دفاعیں بھی جنرل نیچر کیا تھے لیکن سبسیکونٹلی پہ تین سو اور جب اس نے دیکھی تو یہ چیز پرینٹ کے اوپر آ گئی لیکن یہ ایف آئی آر کو ایک سو چوون کو اگر یہ اس وقت چوونٹلی پہ تین کوئی ایسی ریپورٹ لے کے آ جاتے اور ایف آئی آر صحیح کاٹتے تو انیشل بھی اسیوبر بھی یہ والے سیکشن ایڈ ہوتا تھے ٹھیک ٹھیک تو سر مجھے بتائیے کہ اویسلی اب جو ملزمہ کے وکیل ہے وہ تو چاہیں گے نا کہ جل سے جل زمانت کروا لی جائے تو کیا یہ جو نئی دفاعات شامل ہوئی ہیں اس کے بعد زمانت مشکل ہو جائے گی دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو دیکھیں ابھی اس میں جو نئی دفاعات ایڈ ہوئی ہے نا وہ ایک ہوئی ہے تین سو بائیس اس پہلی ایف آئی آر کے اندر اور ایک سو چودہ تین سو بائیس ہے قتلے سبب اور ایک سو چودہ ہے بسیکلی ابیٹس اس پہ لگتا ہے گاری کے مالک کے اوپر تو ایسے کیسز کے اندر جو ہے نا بیل ہونا کافی حد تک مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو سبسیکوینٹ ایف آئی آر ہوئی ہے کیونکہ وہ کنیکٹنگ صحیح آپ کہہ رہے ہیں ناممکن ہے بیل ملزمہ کے وکیل نے پہلے روز ہی کہا تھا کہ عدالت میں دیت کی رقم جمع کروا دیتے ہیں تاکہ ملزمہ کو زمانت پر رہا کیا جا سکے تو کیا یہ پیشکش یہ یہ آفر انہوں نے آپ لوگ کو بھی کی ہے دیکھیں یہ جو پرنسپل ہے بیل کا یہ میں کلیئر کر دوں پہلے تین سو بائیس کی جو پنشمنٹ ہے وہ صرف دیت ہے لیکن اس پرٹیکلر کیس کے اندر صرف تین سو بائیس لگ رہا ہے اس کے اندر تین سو بیس ریڈ بھی تین سو بیس ہے اور اس کے ساتھ سا چار سو ستائیس بھی ہے ٹو سکسٹی نائن بھی ہے تین سو سنتیس جی بھی ہے اب ایک سو چودہ بھی ہے اور الیون پی ایچو کی سبسکونٹ ایف آئی آر بھی آ گئی تو اگر صرف تین سو بائیس لگتا صرف اور یہ بات اگر ہوتی اور ایسی کوئی میڈیکل ریپورٹ فرنٹ بھی نیاتی جس پہ اس کے یورین کے اندر جو ہے وہ بقائدہ ڈرگ آیا آئیس آیا ہے اگر ایسی صورتحال نہیں ہوتی تو پھر تو ان کی بات واضح تھی کہ شورٹی کی طور پر وہ دیت رکھوا کے بیل میں باڑھ لیا لیکن فیلحال ایسی کوئی پوزیشن اب نہیں ہے صحیح تو اب مجھے بتائیے کہ کسی قسم کا پریشر ہے آپ پر یا آمنہ اور ان کی فیملی پر آمنہ کے والد کی فیملی پر دیکھیں میں تو کسی قسم کا پریشر لیتا ہی نہیں اگر مجھے کوئی پریشر دے تو ہمیں کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے دیکھیں ان کی فیملی کی جانتا ہے لیکن کی پریشرائز کرنے کی پوشش کی جا رہی ہے دیکھیں میں بات یہ ہے کہ ایسے میٹرز ہوتے ہیں اس میں پریشر فور دیفنیٹ آتا ہی ہے اور ڈیفرنٹ سورسی سے ڈیفرنٹ جگہوں سے پریشر آتا ہے لیکن ابھی تک جو ہے میں سلیوٹ بھی کرتا ہوں ان کی فیملی کو کہ کس حوصلے سے اور کس بہادری سے کھڑے ہوئے ہیں اور اس چیزوں کو فیس کر رہے ہیں یعنی پریشر آ رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں سر یہ نتاشا کی جو شور ہے دانش اقبال انہوں نے بھی اپنی پیشگی حفاظتی زمانت لے لیا ہے تو کیا اس کیس میں ان کی گرفتاری کا امکان ہے دیکھیں اس پیٹکولر کیس کے اندر یہ قتل بن سبب جو ہوتا ہے نا یہ بیسیکلی کوئی illegal act اگر آپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اگر کسی سے قتل ہو جائے دو کہ اس کے نیت نہ ہو تو یہ لگتا ہے اب illegal act ان کے لیتا ہے کہ ان کے پاس driving license نے چاہتا ہے ان کے لیگل ایک جو آیا ہے وہ یہ آئیس کا آیا ہے آئیس جو نکلیا ہے یہ دونوں illegal act جو ہیں اگر ایک بندہ یہ جانتے ہوئے کہ کسی دوسرے بندے کے پاس لائسنس نہیں ہے یا دوسرا بندہ ہے جو ہے اس ٹائم پہ وہ نشہ لیا ہے اور اپنی گاڑی دے دے تو وہ ایک سو چودہ کے زمرے میں آ جاتا ہے اس گاڑی کا مالک تو یہ جو مالک ایک سو چودہ کے زمرے میں آ گئے ہیں اسی وجہ سے وہ نے ابھی ہائی کورٹ سے اپنی protective bail لیے اب یہ interim bail لینے کے لیے district judge کے پاس جائیں گے session judge اس کے پاس interim bail apply کریں گے پھر اس کے بعد جا کے جو confirmation کے اوپر فائنال arguments ہوں گے عزیز سب بیسیکلی اس واقعے میں ساری صورتحال میں جو دو لوگ قتل ہوئے ان کی تو بہت زیادہ بات ہو رہی ہے لیکن کچھ زخمی بھی ہیں ان کے حوالے سے ایسا جس طرح کا تذکرہ ہو نہیں رہا اس طرح کا ذکر نہیں ہو رہا کچھ خبریں آئیں کہ ایک جو زخمی ہے اس میں ان کی حالت بڑی تشویشناک ہے اور obviously علاج کے لیے ان کو رقم کی بھی ضرورت ہے تو آپ کے پاس کوئی information ہے دیگر لوگوں کے حوالے سے جو اس ایکسیڈنٹ کے شکار ہوئے تھے جی جی کہ آپ جن شخص کا نام بھلی عبدالسلام نام ہے ان کا اور previously he was on ventilator اب لیکن latest update میری یہ ہے کہ وہ آئیس یوم ان کو شفٹ کر دیا تھا اب وہ recovery face پہ اور اچھا recover کر رہے ہیں اور اب 337 جی جو یہ اندر لگائی گئی ہے وہ ان تمام کے تمام لوگوں کے لیے لگائی گئی ہے جو کہ زخمی ہوئی ہیں یا جو کہ شدید سیکشن آلیڈی موجود ہے آل 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 مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کچھ نیوز ایجنسیز یہ بھی خبرے دے رہی ہیں کہ آہ بہترین پروٹیکول میں نتاشا کو رکھا ہوا ہے اسی فریجوان وغیرہ دیا ہوا ہے ان کو باقاعدہ چوکلیٹ سچار وغیرہ دیا جاتا ہے کھانے پینے کے لیے کھانا بھی گھر سے بن کر آتا ہے تو آپ کے پاس ہیں اس طرح کی اطلاعات انفرمیشن کنفرم کریں گے سے یہ ایسی افوائیں تو یہ پہلے بھی چلائی گئی تھی کہ وہ دوبائی چلے گئی ہے یہ وہ ایسی میرے پاس کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی میں ایک انسپیکشن کی اپلیکیشن جو ہے نا کنسل ماجسٹریٹ کے پاس لگا دیتا ہوں وہ انسپیکشن کر کے مجھے خود ریپورٹ دے دیں گے کہ ایسا ہے نہیں ہے صحیح صحیح بلکل ٹھیک بہت بہت شکریہ آپ کا